اس فکشبلی فراز میڈیا ٹاک کرے ہیں ایک طرف ہماری پارٹی اور عمران خان جو کہ ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہے ہیں پچیس میں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے ظلم اور بربریت کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا ایک طرف ہماری پارٹی اور عمران خان جو کہ ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا اور آج بھی کیا کہ ہم نے کوئی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا ہم نے پرامن رہنا ہے ہم نے کسی طرح سے بھی جو پولیس وہاں پہ میرے حساب سے غیر قانونی طریقے سے گئی تھی اور بدنیتی سے گئی تھی کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ جو ان کا جو وارنٹ جو جاری کیا گیا اس پہ ایڈریس جو ہے وہ بنی گالا کا تھا اور یہ پہنچ گئے ادھر لیکن ان باتوں کے علاوہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قانونی جنگ لڑتے رہیں گے ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان سے یہ جو اس وقت اچکے لٹے رہے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے کہ ملک کی معیشت کی ملک کے سماجی طور پہ اور ملک کی اخلاقیات ہر طرح کی انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے ملک میں غریب کو دو وقت کا کھانا نہیں مل رہا اور یہ حکومت یہ مسلط کی ہوئی حکومت ان کا کام صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم عمران خان کو کس طرح سے گرفتار کریں کس طرح سے ہم الیکشنز نہ کروائیں کس طرح سے ہم ایک سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگائیں دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے واقعہ انیس سو اکتر میں بھی جبکہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس کا آئینی حق نہیں دیا گیا اس سے ملک دو لخت ہو گیا پھر ہم نے دیکھا انہاسی میں ظلفکار علی بھٹو کو فاسی پہ لٹکایا گیا اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو ایکسپلوشن کے ذریعے اس کو ہلاک کیا گیا تو لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا ان کو ہر طرح سے الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے لیڈر اس ملک کے محبوب ترین لیڈر عمران خان یہ وہ لیڈر ہے جس پہ سارا پاکستان فخر کرتا ہے ماں سوائے ان چور اچکوں کے اور وہ ان لوگوں کے جو کے جن کے لیے وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے انہوں نے وزیر آباد میں اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے جس کا کہ عمران خان اپنی تقریروں میں پہلے ہی ذکر کر چکے تھے کہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کرانا ہے قاتلانہ حملہ کرانا ہے لیکن چونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے اب انہوں نے اور طریقے استعمال کرنے شروع کر دیئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہا ہے وہ کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا اور پاکستان کو جن جن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے وہ اس ملک کو کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی تھرٹ بن چکے ہیں ہمارے ملک کے لیے ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے اور ہم نے الیکشن کا انعقاد کو یقینی بنانا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے آئین کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور قانون کی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین میں جو چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہو کہ الیکشن کتنے عرصے میں کرنا ہے اگر اسیمبلی ڈیزولو ہو تو نبے دن کے اندر اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ کی نیت نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ ساری چیزیں آئین میں نہیں ہیں کیونکہ آئین نے یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی کسی کوئی غاسب کوئی مسلط کیا ہوا تولہ الیکشنز کو سبوٹاج نہ کر سکے اس کے پیچھے وزڈم تھا اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اب جہاں تک کہ خیبر بختنخواہ کا تعلق ہے وہاں کی حکومت نے الڑی ان پہ آرٹیکل سکس لگ چکا ہے ان پہ ہم فائل کر رہے ہیں کہ جو گورنر ہے جو کہ ایک فضل الرحمن کا سمدھی ہے اور نہ تو وہ بات کر سکتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں چاہے وہ تسوری ہو یا چاہے یہ جو اپنا پشاور کا جو گورنر بن رہا ہوا ہے یہ ان کی حیثیت نہیں ہے اوہ دوں کو انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے اور وہ اسی لیے کہ یہ ہر ایک چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو حکم ان کو ملتا ہے یہ لائے گئے ہیں اور ایسے جو لائے گئے لوگ ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے نہ ان میں کوئی اخلاقی جرت ہوتی ہے نہ ان میں کوئی آئین اور قانون کی پازداری کا کوئی بھی ان میں ایک شائبہ تک نہیں ہوتا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری پارٹی کو ایک حدف بنایا جا رہا ہے پاکستان کی سب سے پڑی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جس طرح سے اس کے ساتھ مقدموں میں الڈھایا جا رہا ہے جس طرح سے کہ پولیس کی دہشتگردی کی جا رہی ہے اور بڑے مختلف طریقے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے میڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں مالکان کو ایک نوٹس دے دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی بات نہیں دکھانے دیکھیں یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا یہ پچھتر سازرہ چلایا گیا ہے اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم بیکاری بن گئے ہیں بکول شہباز شریف کے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس موجودہ صورتحال پہ پہنچایا ہے جس میں کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہماری کوئی عزت کرتا ہے ہمیں انٹرنیشنلی بیزت کر دیا ہے انہوں نے اور بس بہت ہو گیا ہے اب عوام نے اپنی جدوجہد کے لیے جو عمران خان ان کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے نکلنا ہے اور ہر اس قانونی اور سیاسی ایکٹیوٹی میں حصہ لینا ہے جو کہ اس ملک کا اب فرض ہو چکا ہے عوام پہ عمران خان نے آپ کی جنگ لڑی ہے اور لڑے گا لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ عملی طور پہ ہماری جدوجہد کا حصہ بھلے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر ہم نے یہ مریم پہ اور شہباز پہ اور وہ اس دوسرا جو بھیدر جو بھاگا ہوا ہے لنڈن میں یعنی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نہیں نکل رہے ہمارا لیڈر تو شیر ہے نکل رہا ہے وہ تو ریلی کو بھی لیڈ کر رہا ہے وہ جلسوں کو بھی کرنے والا تھا انشاءاللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں ہماری جو جہاد ہے ہماری جو جنگ ہے وہ پاکستان کے لیے ہے وہ ذات کے لیے نہیں ہے اللہ ہمیں سرخ رو کرے گا ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالی ثابت قدم بھی رکھے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں اس ملک نے ایک نیا دن دیکھنا ہے اور ہم اس قسم کی چیزوں سے یہ صرف ملک کو بدنام کر رہے ہیں یہ سوسائیٹی میں انتشار پھیلا رہے ہیں یہ جو ایک آئیوئی ہے زہریلی خاتون وہ اس کا تو نام بھی لینا وہ ہے وہ آ کے اب ہماری حامل کے نوکر ہیں کہ کسی کی بیٹی کو ہم وہ اپنے اقتدار میں لائیں گے کسی کی بیٹے کو ہم اقتدار میں لائیں گے یہ پاکستان کے جو باقی عوام ہیں وہ جو ہے تو کوئی غلام ہیں یا وہ کوئی وہ ہیں بھیڑ بکریاں ہیں ہم جو ہے اب پاکستان بدل گیا ہے اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی قیادت میں اس پرسودہ نظام سے یہ وہ نظام جو کہ خاص اشرافیہ کو وہ دیتا ہے ساری مراد دیتا ہے عوام کی قیمت پہ عوام کا خون چوز کے ان کے محلات لندن میں دوسرے ملکوں میں بنے ہیں اب یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ ان کا مستقبل اگر ہم نے روشن کرنا ہے انہوں نے بھی ہماری اس جدوجہد میں عمران خان کا ہاتھ بٹھانا ہے بہت شکریہ دیکھیں اس میں ہم نے پہلے سے ہی اپنا جو سیکرٹ لیڈرشپ تھرڈ لیڈرشپ ہم نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ کون اس کو لیڈ کرے گا کون اس کو آگے لے جائے گا شبلی فراز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں